بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت ساری دعاں ہیں آپ لوگوں کے لئے اور بہت ساری دعاں آپ لوگ کرتے ہیں میرے لئے میرے بچوں کے لئے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہوں اپنی بھلی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے دیا کرو ہمیں آپ کی فکر ہو رہی ہوتی اچھا جی یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ گھر ہے جو میں نے شفٹ کیا اور شفٹنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا جو سامان ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے جو کرائے کے مقام ہوتے ہیں یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ہزبن کی دیت کے بعد جو یہ گھر ہے وہ سیکنڈ ہے جو میں نے شفٹ کیا ہے اور شفٹنگ آپ کو پتا ہے کہ ایک جاندار انسان کو ہی توڑ کے رکھ دیتی ہے اور یہاں پہ تو سمجھنا چار مہینے میں ہی مجھے دو گھر شفٹ کرنے پڑے اور لازمی بات ہے جو گھر اچھا نہیں ہوتا ہے اس کو ہم شفٹ ہی کرتے ہیں اور شفٹ کرنے کے بعد جب مجھے یہ سیکنڈ گھر شفٹ کرنا پڑا تو آپ یقین مانیں میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور ناقابلے برداشت تھی میری حالت الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پہ پھر وہی بات ہے گرمی بہت ہو گئی تھی پاکستان میں گرمی اتنی ہو رہی کراچی میں اتنی گرمی ہو رہی ہے سب کے لئے بس دعا ہے اور یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کی ایزل و فیضان کی روکویسٹ کی وجہ سے ہی ویڈیو بنا رہی ہوں ویڈیو بنانے کا ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب کے انکم جو ہے وہ اتنی جلدی ہاتھ میں نہیں آتی ہے بہت محنت کرنی پرتی ہے بہت سٹرگل کرنی پرتی ہے شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ بس ان کے تو ایڈز چل گئے ہیں ایڈز آ رہے ہیں اور بس ان کی ارننگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں ان کو یہی بولوں گی کہ پہلے ہر چیز کی ایک نالیج ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ہونی چاہیے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز ہو گئی وہ چیز ہو گئی ہزار لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے انکم آگئے آپ نے بھی تک بتائی نہیں انکم انشاءاللہ جیسے ہی آئے گی ویسے ہی میں آپ سے ڈسکس کروں گی کیوں ڈسکس نہیں کروں گی آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی تو میں آج یہاں پر موجود ہوں میں ہوں میرے بچے یہاں پر الحمدلہ آج کھانے میں جو تھا وہ کریلے ہو چنے کی دال بنا رہی تھی اچھاری اور ٹیماٹر کون کون بتائے گا اللہ کے مہنگے ہو چکے ہیں بہت دو سو روپے کلو ٹیماٹر ہو چکے ہیں یہاں پر سبزی بہت مہنگی ہو چکی ہے چیز کا نام لیں کہ کون سی چیز مہنگی ہے اور کون سی چیز سستی ہے کوئی بھی چیز سستی نہیں رہی ہے جناب کوئی بھی چیز سستی نہیں رہی ہے یہاں پر بہت ماننا ہے میری بہت خواہش ہے کہ میری کے میری یوٹیوم انکم جو ہے وہ جل سے جل آئے میری بہت سی بہنوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنی ویڈیوز دالو چاہے سال میں نہیں تو جیسے بھی پوسیبل ہوگا تم تک تمہاری محنت کے پیسے پہنچیں گے تم اس پر محنت ہی نہیں کر رہی ہو تو زہرہ کہاں سے تمہیں پیسے پہنچیں گے تو یہاں پہ سمجھ لیں ان کے لیے اپنے لیے دوبارہ سے ویڈیو بنائیں اور سب سے بڑی بات جو ہے نا یقین جانے اب کمر توڑ دیئے بجلی کے بلو نے اور رینٹ یعنی سمجھ لیں رینٹ جو میں یہاں دے رہی ہوں وہ اکیس ہزار ہے اور بجلی کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے کہوں گی میں کہ دس ہزار کے قریب جو ہے وہ بجلی کا بل آیا جو کہ میرے ہوش نہ اڑ گئے پھر مجبوراں مجھے ویڈیو سوچی کے بناوں اسٹارٹ کروں اور اپنا جو بھی ایفرٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں یہاں پہ سبحان اللہ ضرور بولوں گی میں رب کائنات کا اتنا کرم ہے مجھ پہ اتنا کرم ہے اور آپ یقین جانے اتنی کوئی لذیذ لذیذ میری یہ چنے کی دار اور کریلے بنے تھے نا کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو یہاں پہ میں نے ایزل کے جو سوٹ سے وہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں سٹیچنگ شیئر کریے سمجھ میں نہیں آرہا اتنے وقت کے بعد جب بھی آپ کوئی کام کرو نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ وہ کہاں سے سٹارٹ کرو بٹ میں نے سٹارٹ کر لیا اور میں فل سٹائل میں نا یہاں پہ دھابہ سٹائل میں نا سمجھ میں چنے کی دار کریلے کھا رہی تھی سٹیل کی پلیٹ کے ساتھ کہ یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے کھانا اور یہاں پہ سپرائز دیا مجھے بینش نے فوراں سے آکے یہاں پہ میں بھی بیک سائیڈ پہ پیٹھی ہوئی تھی اور اگدم سے سپرائز دیا بینش نے آکے انشاءاللہ تالہ جو سٹیچنگ کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں یہاں پہ بس یہی بولوں گی کہ میرے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ ابھی جو یہ مطلب سمجھ لیں حالت ہوئی ایسی ہو گئی ہے کہ مہوروں پہ بہت زیادہ میرے افیکٹ پڑا ہے بہت زیادہ زور پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے میرے گردوں پہ اور میرے جو مہورے ہیں ان پہ بہت اثر پڑا ہے جس سے ہی میں مشین پہ بیٹھتی ہوں اٹلیس بہت آہستہ آہستہ بیٹھ کے کپڑے سی رہی ہوں میں یہاں پہ اور مطلب جو پہلے جیسا روٹین تھا وہ نہیں رہا ہے کہ دھر دھر کپڑے بیٹھ کے سی لوں کیونکہ کمر بلکل اب اجازت نہیں دے رہی آگے بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ سٹیچنگ کیاوا سوٹ میرا ڈیزائن کیاوا سوٹ آپ لوگو وہ کیسے لگا اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں دوبارہ ضرور بتاؤں گی اور کیونکہ ایزل نے پہنا ہوا تھا تو علازم باتے اس طرح سے سوچا شوٹ کروں لیکن مجھے یہ سمجھ میں چیز نہیں آئی کوشش کروں گی ڈیفرنٹ وی پہ لے کر آؤں اسٹیچنگ اور اسٹیچنگ کا اسٹائل جو ہے وہ لے کر آؤں یہاں پہ ایزل کو یہ سوٹ لگا اسٹرام پہ تو اور میں نے اس طرح سے شوٹ کر دیا بٹ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ یہ آپ کو اسٹرائل اچھا لگا یا چینج کرنا ہے یہاں پہ سوچ رہی تھی میں کہ یوٹیوب انکم اس طرح سے کم میرے ہاتھوں میں آئے گی اور انشاءاللہ بہت بہت جلدی میرے ہاتھوں میں آئے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ کو یہاں پہ میں کلیر کر دوں کہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتا ہے نا تو اس کے ویوز پہ جایا کریں نہ کہ سبسکرائبر پہ جایا کریں الحمدللہ میرے سبسکرائبر بہت اچھ ہیں لیکن ویوز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پیسے جو ہمیں ملتے ہیں نا وہ ویوز پہ ملتے ہیں ہمارے جب ویوز ہی ہر ہزار کے قریب بھی ہوں گے یا پانسو کے قریب ہوں گے یا دو ہزار ہوں گے تب بھی ہمیں نا یوٹیوب انکم اتنی جلدی نہیں ملتی پوری کوشش کروں گی کہ ولاغنگ آپ سے شیئر کرتی رہوں چاہے ایک دن کے بعد ہو چاہے دو دن کے بعد تو یہاں پہ بس اپنی بہن کے لیے اپنی بہن کے بچوں کے لیے دعا آپ لوگ کرتے ہیں کرتے رہیے گا اور یہاں پہ یہی کہوں گی کہ زندگی ہے لازمی باتیں خرچے کہاں جائیں گے خرچے نہیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہاں پہ جی بل جو پانی کا بنا تھا وہ بنا تھا کچھ اٹھارہ سو روپے اٹھارہ ہاں اٹھارہ نہیں سترہ سو روپے بنا تھا یہ بنا تھا بس یہی ہے کہ ہزمن کے بغیر زندگی کو گزارنا بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ جب میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا کہ میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کروں تو میں نے یوٹیوب کھولا یوٹیوب کھولنے کے بعد جب میں واپس ولاغنگ پہ آئی ہوں تو بلیو می ولاغنگ کے نام پہ اتنا کچھ یوٹیوب پہ آ گیا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ایکسپلین کروں کہ مجھے اتنا کچھ دیکھنے کو مل ہے بس یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بولوں گی میں آ چکی ہوں ممک کی جگہ پر اور ممک نے اتنے ٹیکس لیا ہے کہ میرا گرمی سے برا حال ہو چکا ہے تو میں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سنا بال بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی لائف میں یہ تھری ورڈز کبھی یوز نہیں کیجئے گا آپ نے اگر یہ بول لیا کہ میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں آپ اپنی لائف میں کبھی بھی سکسس نہیں ہو پائیں گے آپ کی زندگی دسٹروائے ہو جائے گی یہ بات کیونکہ جس انسان نے بولے میں سب کچھ جانتا ہوں وہ پھر سب کچھ جانتا ہے ہر انسان 1% سب کچھ جانتا ہے لیکن 9% وہ ہی سوچتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو جائے گا 90% اس کے گمار میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ بول سکتا ہے تو آپ لائف میں سے یہ ہٹا دیں کہ میں سب کچھ بول جانتا ہوں یا جانتی ہوں آپ کچھ نہیں جانتے لائف کو آپ جتنا ایکسپیرینس کریں گے لائف ایک ایڈوینچر ہے یہ چیلنج ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا سیکھیں کیونکہ لائف میں آپ جتنا ایکسپیرینس کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پہ ماما اچھے سے میری ویڈیو کیپچر کر رہی ہیں میرا سوٹ بنایا تھا انہوں نے بلیک کلر کا آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ڈیزائن ماما کا اور مجھے تو بہت پسند آیا آپ نے اورنج والا بھی دیکھا ہوگا بلیک والا بھی دیکھا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کون سا بیٹر لگے دونوں میں سے سو آگیا ماما کو پرانی ویلوگنگ واپس آ چکی ہے ماما آ چکی ہے شاپ کے اوپر اور یہاں پہ دکھا رہی ہیں سب کچھ وغیرہ اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور بس یہ سمومنگ اچھا جی یہاں پہ بہت ہی پیاری ہے پلس کی ورائیٹی آئی وی تھی تو میں نے یہ بھی بس مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں نے موبائل نکالا اور شوٹ کیا تو شاپ والے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ سٹارٹ ہو گئی یہاں پھر سے میں نے کہا جی میں پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہوں اور یہاں پہ یہ بہت پرانی کلیپ ہے اب یہ کی نہیں ہے اور یہ جو پلس ہے نا سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ چالیس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کی پھر ارین چھے جاری ون ففٹی تک یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پلس کی بھی ورائیٹی بہت زیادہ تھی اور ڈوری ورائیٹی بھی بہت اچھ تھی اور سمان کی کوائلیٹی بہت اچھ ہوتی سمان بہت اچھا ملتا اور بہت کم پرائیز پر ملتا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے مجھے لازم بتا ہے ہزبرن کے بغاہر زندگی گزار رہی ہے تو ہر شاپ ہر جگہ ہر جگہ پہ سمجھ لیں میں نے خود نہیں اکیلے ہی کام کرنا ہے تو لائک کرنا مت بھولے گا اسلام کی لئے لافظ